اسلام علیکم تو گوائز ان سٹوریز کو دیکھئے کہ کیسے ویوز آ رہے ہیں ان پر پھر چاہیے کسی بھی لینگویج میں ہو کردو میں ہو ہندی میں ہو یا پھر انگلیش میں ہو آپ بھی اس طرح کی ویڈیوز منا کے یوٹیوب پہ گروہ کر سکتے ہو اور ساتھ ہی ساتھ اس سے ایرننگ بھی کر سکتے ہو مگر آپ سوچتے ہو کہ یہ ہم کریں کہ کیسے ہمیں نہ تو سٹوری رائٹنگ آتی ہے نہ اینیمیشن اور نہ ہی سب ٹائٹلز ایڈ کرنا آتے ہیں تو پریشان ہونے کی ضرورت نہیں ہے اس کا بھی حل ہے جیسے جیسے تکنولوجی اڈوانس ہوتی جا رہی ہے ویسے ہی آپ لوگوں کی آسانی کے لیے نئی چیزیں آ رہی ہیں تو اس چیز کو کرنے کے لیے اے آئی ٹوز ہیں جن کا یوز کر کے آپ لوگ ایک بہت ہی انٹرسٹنگ اینیمیٹیڈ سٹوری بنا سکیں گے اور وہ بھی بلکل فری اور اگر آپ لوگ اس میں تھوڑی سی میند کرتے ہو آپ ڈیفینیٹی سے اینیم بھی کرو گے تو آگے پڑھنے سے پہلے آپ یہ دیکھ لیں اور اس ویڈیو سے اندازہ لگا لیں کہ آپ اپنی کریٹیوٹی سے کیا کریٹ کرنا چاہتے ہیں یہ ویڈیو سکس پارٹ میں ہم اپنی سٹوری اور ایمج جنریشن کے لیے ٹومٹس کریں گے سیکنڈ پارٹ میں ہم اپنی سٹوری کا وائس آور کریٹ کریں گے ہر پارٹ میں ہم اپنی سٹوری کے لیے سبھی ایمجز جنریشن کریں گے پورت پارٹ میں ہم اپنی ایمجز کو 3D ویڈیو میں کنورٹ کریں گے پھفت پارٹ میں ہم اپنی ویڈیو کو ایڈیٹ کریں گے اور فائنالی سکھ پارٹ میں ہم اپنی ویڈیو میں سبتائل ایڈ کریں گے سو ویڈاوڈ اینیو ڈیلے سب سے پہلے سٹوری لکھنے کے لیے آپ لوگوں نے چیٹ جی پیٹی اوپن کر لینا ہے اور یہاں پہ یہ پرومپٹ لکھنا ہے چیٹ جی پیٹی کچھ ہی سیکنڈز میں سٹوری جنریٹ کر دے گا اور ہم چاہیے ہوں گی جنہیں ہم پرومپٹ لکھ کے جنریٹ کریں گے ہاں پرومپٹ لکھ کے؟ بھائی اتنا مشکل کام ہم سے نہیں ہوگا اب کہاں ہم پرومپٹ لکھنے بیٹھیں guys don't worry let me make it easy for you کیوں نہ چیٹ جی پیٹی سے ہی پرومپٹ لکھوا لیں اور پھر ان پرومپٹ کو ایمیجز جنریٹ کرنے کے لیے یوز کر لیں گے تو اس کے لیے ایک اور پرومپٹ لکھنا پڑے گا write the prompts to generate the images of the stories یہ لو پرومپٹ کا مسئلہ تو ہو گیا حل اب ایک اور چیز اگر آپ چاہتے ہو کہ سٹوری کا ٹائٹل کیا رکھنا ہے وہ بھی آپ پرومپٹ لکھ کے جنریٹ کر سکتے ہو بلکل ایسے ہی جیسے میں بھی لکھنے لگا ہوں سکرپٹ کو آپ لوگوں نے کر لینا ہے copy اور وائس آور کے لیے آپ نے 11 labs open کر لینا ہے جن لوگوں کا اس پہ sign up نہیں بنا ہوا وہ یہاں پہ click کر کے پہلے sign up create کر لیں میرا چونکہ already sign up بنا ہے میں simply login کر لیتا ہوں sign up کرنے کے بعد آپ لوگوں نے آ جانا ہے speech synthesis میں اور یہاں سے آپ اپنی choice کے مطابق وائس select کر سکتے ہو میں فیلحال یہ وائس select کر لیتا ہوں اس کے بعد آپ لوگوں نے یہاں اس box میں script paste کر دینی ہے جو ابھی ہم نے chat gpt سے copy کی تھی اس کے بعد generate والے button پہ click کر دینا ہے یہ کچھ ہی time لے گا ہماری audio ready ہو جائے گی ایک بار audio سن کر دیکھ لیتے ہیں کہ کیسی ہے once upon a time in a lush green forest there lived a kind hearted squirrel اب اس download icon پہ click کر کے اس کو download کر لیتے ہیں and now let's move to part number 3 generating images images generate کرنے کے لیے ہم use کریں گے blue willow کا ہمارے پاس images generate کرنے کے لیے prompts ہیں ہم one by one ان کو copy کر کے blue willow میں paste کریں گے اور image generate کریں گے for example first prompt کو copy کیا اور image generate کرنے کے لیے blue willow میں لکھنا ہے slash imagine اور paste کر دیتے ہیں prompt یہاں پہ آپ comma two ھائیپن sign space ar space 3 sign 2 and enter یہ کچھ ہی time لے گا اور ہمارے prompt کے related images generate کر کے دے گا اس کے بعد second prompt کو copy کرنا ہے اور same ہی process کرنا ہے میں جلدی سے ساری images generate کر لیتا ہوں images ہماری ہو گی ہیں ساری generate اب بڑھتے ہیں next part کی طرف part number 4 converting images to 3D video تو guys ہم اپنی ان simple images کو 3D video میں convert کرنے لگے ہیں اس کے لیے میں use کرنے لگا ہوں لی اپ ایک ویب سائٹ کو اس پہ آپ نے سب سے پہلے sign up کر لینا ہے sign up کرنے کے بعد آپ لوگوں نے login کر لینا ہے تو کچھ ایسا interface آپ لوگوں کے سامنے آ جائے گا اس کے بعد یہ پلس والے icon پہ klik کر کے ہم نے image کو upload کرنا ہے اس کو تھوڑا سا time لگے گا image کو 3D video میں convert کرنے میں اس کی processing complete ہونے کے بعد image کچھ ایسی ہو جائے گی واہ کیا بات ہے ہے نہ amazing کمنٹ میں ضرور بتانا اب اسی کو download کرنے کے لیے اس share والے button پہ klik کرنا ہے یہ تھوڑا سا time لے گا پھر mp4 پہ klik کر کے اس کو save کر لینا ہے یہ سیم process آپ کو ساری images کے ساتھ one by one کرنا ہے جو آپ نے story کے لیے generate کی ہیں اس میں تھوڑی محنت کرنی پڑے گی آپ کو مگر میں جانتا ہوں اتنا تو کر ہی لیں گے آپ part number 5 video editing compilation video editing کے لیے guys آپ نے آ جانا ہے in shot app پہ اور اس میں آپ نے video clips کو import کر لینا ہے اور ان کو adjust کر لینا ہے اس کے بعد audio کو import کر لینا ہے جو ہم نے 11 lab سے generate کیا تھا اور اسی طرح آپ کو اپنی ساری ویڈیو کو story کے recording add کرنا ہوگا بس آپ لوگ انہیں کرنا صرف اتنا ہے کہ audio کے recording video کو add کرنا ہے video editing ہو چکی ہے complete اب آپ نے save پہ klik کر کے video کو save کر لینا ہے اب آپ اس کو اپنے youtube channel پہ upload کر سکتے ہو مگر ایک چیز اور ہے جس سے آپ اس ویڈیو کو اور بھی engaging بنا سکتے ہو اس میں subtitle add کر کے ویڈیو میں subtitle add کرنے کے لیے میں video ai website کا use کرنے لگا ہوں اس پہ آ کے سب سے پہلے آپ نے sign up کا react کر لینا ہے sign up کا react کرنے کے بعد کچھ ایسا interface آپ کے سامنے آ جائے گا آپ نے یہاں پہ klik کر کے file کو upload کر لینا ہے file upload کرنے کے بعد آپ نے landscape select کر کے continue کر دینا ہے اور پھر done پہ klik کرنا ہے اور go dashboard پہ klik کرنا ہے یہاں پہ آپ نے ویڈیو کے اوپر آ کے opening editor پہ klik کرنا ہے یہاں سے again آپ نے video format select کرنا ہے landscape ویڈیو کے لیے اچھا سا template select کرنا ہے template select کرنے کے بعد آپ نے subtitle پہ klik کرنا ہے اور یہاں سے کوئی اچھا سا subtitle style select کر کے آپ نے یہاں پہ download video پہ klik کرنا ہے اور ویڈیو کو download کرنا ہے تو guys ایک single video بنانے کے لیے کئی گھنٹوں کی مینت اس پہ لگتی ہے تو please آپ لوگوں کا صرف ایک second لگے گا ویڈیو کو like کرنے میں اور چینل کو subscribe کرنے میں so please guys hit the subscribe button to subscribe my channel